کچھ شروع ایسی ہے جو موجود دنیا میں ہے اور کچھ ہے جو ان کے نام چل رہے ہیں اور ایک بڑی شرعہ آج کل ہے ایک برماوی عالم کی ہے تو تین چار سال سے وہ آگئی کافی زمانوں تک اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کو ایسی فضیلت دی ہے کہ علماء لکھ لکھ کے دنیا سے گزر گئے اور آج تک جاری ساری ہیں کشف و مشکل اس صحیحہ نے اکشر علی کی ہے حافظ عراقی نے یہ حسین عراقی کے علاوہ جمال الدین عراقی ہے حسین عراقی حافظین کا استاذ ہے لا الہ الا اللہ اور پوری شرعہ تفسیر حدیث فقہ آواز زود تاریخ طب سب چیرے پائی جاتی ہے وجود ناپید لگ رہی ہے قلبی نسخہ چل رہا ہے کشف و مشکل اس صحیح ہے جو جو مقامات بظاہر مشکل ہے محصوف نے اس کے حل کرنے کی کوشش کی ہے وہ کونسی جگہ ہے جو بخاری میں آسان ہے اگر کچھ نہ کہے تو سب آسان ہے اور اگر کچھ کہے تو ہر چیز مشکل ہے شاہ و علی اللہ کہتے ہیں کہ جامع اس لیے ہے کہ اس میں چار فنون ہے سنت ہے فقہ ہے زہد ہے تفسیر ہے شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جامع اس کو کہتے ہیں جس میں آٹھ ہوں باپ بیٹے کا نزا دیکھو اور بظاہر شاہ و علی اللہ کی بات کبھی معلوم ہو رہی ہے کیونکہ اس نے پوری تمثیل قائم کی وہ کہتے ہیں کہ معتہ مالک جو سنت کی کتاب ہے اور جامع سفیان جو فقہ کی کتاب ہے اور ابن جوریت کی تفسیر اور ابن المبارک کی زہد اور ابن اصحاب کے سیر پانچ ہو گئے لیکن شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ سنت اور فقہ ایک چیز اور شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ آٹھ علوم کا جامع ہے تو الجامع اس صحیح کہلاتا ہے سیر آداب تفسیر و عقائد فتن اشرات و احکام و مناقب سیر سے وجوہ جامعیت وہ باپ بیٹے میں نزائی ہو گئے اس قسم کے چیزیں علماء حل کرتے تھے کیونکہ ان کو فکر ہو دی تھی اب توجہ تقریبا ہٹ گئی ہے وہ رسم علم باقی ہے رہ گئی رسم اعزان روحی بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی وائز قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہی برکتبہی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی اور مسجد مرسی اخواہ کے نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اعصاف حجازی نہ رہے ایک کشف و مشکل الہدیس دینوری کی ہے ابن قطعبہ دینوری کی اوہ بہت اہم کتاب ہے ایک مشکل الہدیس ابن الجوزی کی ہے اور اصل کتاب لکی تھی امام تہاوی نے شرح و مشکل الہدیس ابن جس طرح آپ درس میں پڑھتے ہیں وہ شرح و معانی الاثار یعنی ان میں احادیس کے جو معانی اور مطالب ہے فقی اثرات ہے اس کا احل ہے اور امام تہاوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بعض علماء اور بعض طلباء حدیث کا غلط مطلب لیتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں تو میں نے ان کی تسلی کے لیے تشرفی کے لیے ایک کتاب لکھنی شروع کر دی اور سولہ زخیم جلدوں میں اس سے پہلے کسی نے کتاب نہیں لی گی اس موضوع پر اتفاق ہوا ہے ابن الجوزی کی مشکل الہدیس کا بھی اور امام کی کتاب تہاوی کی اندر ایسا ہو گیا ہے کہ مشکل الہدیس جو ابن الجوزی کی ہے یہ تہاوی سے سرقہ ہے کیا ہے سرقہ کس کو کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس میں کیا نقصان ہیں کتابیں تو علماء ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں اس میں کیا نقصان ہیں میں نے کہا اس کا دماغ بند ہے بالکل دماغ بالکل طالب کا دماغ نہیں کھویا اندیش آئے کہ دانیال کا کھل جائے کیونکہ نیچے سے تو کھلا ہوا ہے اب اگر دماغ بھی کھل گیا تو پاکستان میں علوم کا اگنے اب باپ کھل جائے بے وکوف اور احمق چوری اس کو کہتے ہیں کہ نام نہ لے اور جب وہ کہے کہ میں نے فلان کی کتاب سے بھی ٹھیک ہو گیا حق حاصل ہے اور جب نام نہ بتائے تو اس کو کہتے ہیں سرقا سمجھ گئے تو پہلی مرتبہ میں نے مکہ میں کتب خانے میں دیکھی بڑی حیرت ہوئی بڑی زبردست کتاب ہے ابن الجوزی ابن الجوزی کی بارہ سو کتاب ہے ان کو علم میں تحاوی سے کم نہیں ہے لیکن یہ چار جلدوں میں ہیں اور دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی کتب خانے والے نے مجھے کہا لے لیں گے میں نے کہا لے لوں گا کہا دو سو ریال کی ہے دو سو ریال کی فتح الباری ہے چودہ جلد ہے بلکہ اس نے کہا ان سو ساٹھ کی لے جاؤ فتح الباری مجھے کہتا ہے یہ کتاب کی ایسی ہے میں نے کہا ہوا قد سرقہ ان شرم مشکل لسان لیتہاوی اذا مسروق میں نے لا حول وقیش تصب صلف لا حول وقیش لا بل اسکر الحفائق مجھے کہتا ہے آپ گالیے دیتے میں اللہ نہ کریں میں نے کہا آپ کو جو بات میں نے کہی اس کو پہلے سمجھ لو کہ اصل کتاب مشکل و رزیز پر تعاوی کی اور یہ اس سے چوری حضرت سرقہ میں نے ہوئی میرے اوپر برہم ہو گئے میں نے کہا برہم بات میں ہو پہلے سن تو لیں اگر عالم عالم کا حوالہ دے تو اس کو حق حاصل ہے بہت اچھی بات ہے ایک دوسرے سے استفادہ ہی ہوگا لیکن اگر حوالہ نہ دے اور اپنے نام پہ شائع کرے تو یہ چور ہے غلق بات ہے میں نے چار جگہ اس کی شروع میں نکالی میں نے کہا مجھے شرع مشکل کی جل دے دوں دے دیتے میں نے کہا ایک اس میں سے بھی دے دوں میں نے چار جگہ ان کو بتائی میں نے کہا دے یہ ایک حدیث حل کر رہا ہے یہ تحاوی حل کر چھکا ہے اور تحاوی نے دس تحاوی لے کی اس نے ایک نکل کی یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ تحاوی کے شرع مشکل سے عالم تھا وہ بھی جامعہ کا فاظل تھا دیکھ دیکھ کے پسینے آگا ہے اس کے دونوں کتابیں اٹھا کے مجھے حدیع کی ہے کہ ریال نہیں لوں گا تقریبا لیل میں قوید تلائے کلوہ سے بہت خوش بھی ہوتے ہیں وہ عالم سچ مچ علماء ہوتے ہیں جگڑا علی بھی بہت ہے اور نہایہ ابن الیس ان نہایہ جو ہے نا ان کا نہایہ تلارب فی فنون لدب ایک کتاب ہے شیاب الدین نویلی کی سینتیس جلدوں میں بہت عالی اور عمدہ چپائی ہے اگر اللہ تعالی نے مجھے دورے کے سال توفیق دی اور بڑے خزانے مل گئے اور طبیعت میں بشاشت بھی رہی اور آپ بھی صحیح انسان بن کے رہے تو میں کم از کم ممتازین تلوا کو وہ دینا چاہتا ہوں سینتیس جلدے بارہ ہزار ریال اس کی قیمت ہے اور کیا بارہ ہزار ریال کتنے ہوگا ہے چھا با نیو کراچی اٹھا سو ٹولے لیم نیو کراچی کی بربادشو تقریباً تین لاکھ کے قریب ہیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے چپل پر تین لاکھ قربان جائے حالہ سازگار رہے خوشی اور آمن رہے تو وہ نسخہ میں ڈونڈ رہا تھا مجھے ایک نسخہ دکھایا ہے خرام گندہ پندہ میں نے کہا ہے شاید اللہ واللہ نہایے لنویری میں نے کہا ولیکن ہزی موجود بھی پاکستان حضا مسکوتا لَاوْ تَعْلِحِ فِيهِ جَسْقُتْ حِفْزِ وَإِتْقَانِ اس سے حافظہ خراب ہوتا ہے کمزور کتاب دیکھنے سے مجھے کہتا ہے وہ اتنے بارہ ہزار ریال کھائے میں نے کہا آپ دکھائے تو صحیح کہا آپ لائے ہیں اتنے ریال پاکستان کے تو حاجی کے پاس چار سو ریال ہوتے ہیں غریب لوگ ہیں مشکل سے مناسق پورا کرتے ہیں میں نے کہا کوئی کوئی مولوی مالدار ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے چلا گیا گھر دیکھو وہ قیمتی کتاب گھر پر رکھی لے آئے میں آپ کو انشاءاللہ زیارت کراتا ہوں کس دن ہاں ہاں سبحان اللہ جو بلکل دل باغ بہار کھڑ دا تھی بڑی بڑی جلدیں ہیں ہری اور سرخ مغربی جلدیں گیا لاتی مجھے کہتا ہے یہ ہے میں نے کہا یہی ہے ہم نے متعلق کی میں نے کہا کی میں نے دل میں سوچا ہم ایک دو باتیں کرتا ہوں کتاب مہم ملے گی کیا دیکھا ہے اس میں میں نے کہا اس کی گیاروی جل میں فروج ہے اور باروی جل میں مذاکیر ہے مجھے کہتے ہیں دس یہ کیا کہہ رہا ہو میں نے کہا لیکن غلط کیا ہے پہلے آدم علیہ السلام آئے زکر پہلے حواباد میں ہلٹا کیا ہے گیاروی میں مذاکیر ہونے شایئے ہدا ترتیب سود ترتیب قانا علیہ ان یسکر اولا مذاکیر و امراضہا و اجماعہا و کیفی استعمل و کیفی ترقہ و متا یدعف دیکھ لیا دیکھنے کہ وہاں لوڈ پورڈ ہوا لا حشک ہاں دیو تالے فی الادب کل شئیو تالہ العدب لہذا وامل ایمان والتقوی فلہ القرآن والسنہ یکفیان انشاءاللہ مجھے کہتے ہیں بہت مہنگی کتاب ہے میں نے کہا لے لوکا ایک پائی بھی نہیں لوں دل میں آیا کہ شیخ کو دے دا سین تیس کی سین تیس جلدے دی الحمدلہ ایسے بازوک لوگ ہیں میں نے کہا اس میں ترتیب غلط قائم کی ہے گیاروی جل میں اس نے فروچ کا ذکر کیا ہے یہ اس کا اپنا ذوق ہوگا اور باروی جل میں مذاکی علاقہ مذاکر تو مذاکر کچھ آتا ہے چاہیے کہ پہلے مذاکیر کا ذکر ہو کیونکہ اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان سے وَخَلَقَ مِنْ حَاظَوْ جَهَا بی بھی پیدا ہوئی ہے تو ترتیب سوئی ترتیب ہے کہتے ہیں یہ تو آپ بہت تحقیق سے پڑھ رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے جو باتیں اللہ ذہن ساقب میں ڈالے بہت خوشی ظاہر کی مجھے نام بتایا ٹیلی فون نمبر دیا مجھے کہا ایک وقت نکالو ساتھ کھانا کھالو میں نے کہا بس یہ ہو گیا نا سو دعوتیں ہو گئی کہا نا نا یہ تو علاہ در چیز مکتبہ تو روش نام ہے اس کا عزیزی ہے میں عزیز الحق نام ہے اس کا ہندوستانی ہے لیکن چھوٹا بڑا ہوا ہے وہاں اللہ تو جس سرزمین پر آپ جائے وہاں کے علماء وہاں کے علمی کتب خانے کوشش کریں کہ وہاں آپ حاضر ہو جائے اور سینہ بڑا رکھے تنگ دل نہ ہو خفہ نہ ہو ہر چیز میں اپنی عزت نہ ڈونڈے علم ڈونڈے مجھے علمی فائدہ ہونا چاہیے دیکھو لوگ کیسے بازوک ہوتے ہیں ایک عالمی دین آیا مجھے کہتا ہے کتاب خریدنے کی توفیق نہیں آپ کے آن ساتھ تفسیر زائدی چپیے اور صحابہ تابین کا قرآن چپا ہے دیکھنا تو چاہیے یا آرمان تو پورا کرو دیکھنا تو چاہیے دو دن پہلے آیا ہوں دو چار دن اور آ جاؤں گا جب آپ کو فرصت ملے گی تو زیارت کر آیا میں نے معلومات کی بہترین عالم کافی پہلے جامع اشرفی اللہ اور سے فاضل ہے بزرگ عالم ہیں آہا میں نے خادم کو کہا دونوں دونوں سے لے آؤ تفسیر زائدی کا بھی لے آؤ اور تفسیر صحابہ تابین کا جو قرآن کا نسخہ بھی لے آؤ دکھایا اس کو دکھانے کے بعد میں نے کہا اب یہ حدیعہ ہے لے جاؤ اوہ ایسا خوش ہوا کہا مجھے کسی نے کہا کہ ممکن نہیں ہے اگر موڑو تو اسی وقت حوالے کریں گے پیش کریں گے آپ بے انتہا علم کا خدردان ہے میں نے کہا تو چپائی علماء کے لیے اور بیش توڑی رہے ایک نسخہ بھی نہیں بکار الحمدللہ کئی کتب فروشوں نے کہا کہ آپ تقسیم من کر دے تو ہم بیس ہزار روپے کا ایک نسخہ آپ سے خرید دے میں نے کہا بیس لات بھی نہیں چاہیے لانت بیشتا ہو میں نے اپنے دوستوں کے احزاز کے لیے شائع کیا ہے میں کہ وہ اپنا دست راس روک لوں آپ کو ملنا چاہیے وہ بھی قرآن کریم صاحب و تابین کے جمع کردہ ہے اور بہت شان و شوقت والا ہے دید زیب ہے ایک خاص قسم کے کاغذ پر چپا ہے اوہوہ اس میں وہ واقعہ لکھا ہے نا کہ حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی اور صورت مومن حامی مومن پڑھی ابو سعید خدری نے نماز کے بعد کہا کہ اس لفظ میں امیر المومنین سے خطا ہو رہے حالتی مر غصے ہو گئے آجا جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی خدرہ قبیلہ کا ایک شخص مسلمان نہیں تھا تم کے ذرے تھے حقل مند آدمی تا خاموش شراب چند دن جب گزر گئے دوبارہ صورت کا نمبر آگئے ہوگا حضرت عمر نے پھر پڑھی اور جب نماز ختم ہوئی تو فرماین الخدری کہاں ہیں بلایا کہاں اخصان تبی بہت اخصان ہے آپ کا بہت شکریہ کہاں واقعی غلطی ہو رہی تھی ایسے بدائی علوم ہے اس کے حواشی میں اصل میں سب عشرق کے رات جو آپ نے سنے ہیں یہ عملن جاری ہے اور بے انتہا اجائب علوم ہے ان میں گیارہ سو ستاون میں سلطان قابوس نے شائع کیا تھا ملوک اور سلاتین عالم کے لئے اس کا ایک نسخہ پر سلطنت امان نے پاکستان تاج کا اپنی جبوروچ پرتی ان سے جپوایا اس میں سے ایک نسخہ اس آجت فقیر کو ملا تفصیل پڑھا رہا تھا تو ایک آدمی شوقین وہاں کئی نظر آیا اس نے کہاں میرے والد کو ایک قرآن شریف ملا ہے جو پاکستان میں اس کی خرید و فروخ تقسیم بنا ہے آپ کے لئے لے آتا میں نے جو دیکھا میں نے کہاں اللہ کے فتوحات خزائن میں ایسا یہ پہلی فتح ہے حقی علوم سے مالعمال ہے اپنے پاس آگئی کیوں کیا کرو گا نیو کر رہا چھو برباد کر دو تو آپ دعا فرمائیں اس کو دوبارہ چھپوانا اتنے ہیں کہ آپ کے ہو جائے اللہ کا فضل ہے لیکن ہمارے دوست کوشش میں وہ آپ دیکھیں گے تو اس کا چھپوانا آسان نہیں ہے آج سے دس سال پہلے شائع ہوئے ہیں دس لاکھ کے ایک ہزار اور اب ہم چاہتے ہیں کہ دس ہزاری چھپ جائیں تاکہ بار بار چھپوانا اس کے لئے کاغذ کا احتمام وہ انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے نا تو ایسا حسین نسخہ دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا عمالہ مال قرآت سے عدلہ سے برائراز کالون و ابن کسیر و ورش اور حفظ کے الفاظ ہے برائراز بلا واسطہ سودیس اور شوریم امریکہ میں اس مکان میں گئے جنہوں نے ہمیں چپوا کی دیا خرچہ دیا انہوں نے اور ان کے گرمے میں احمن تھے انہوں نے نسخہ دکھایا دونوں امام کعبہ حیران رہے گا انہوں نے کہا یہ نسخہ حرم میں ہے لیکن دو عصوں میں ہے یہ کمال یہ ہے کہ یہ اکٹھا ہے تو ان کو بھی پیش کیا اور پھر ان کے توسط سے یہ فائدہ ہوا کہ حرمین شریفین میں دس نسخے بیجے گئے اور تفسیر زاہدی پانچ سو انیس ہیجری میں درواز جگ بخارا میں ایک عالم گزرے ہیں شیخ احمد ابو نصر ابو العلہ الزاہد بہت بڑے عالم آل سنت والجماعت کے فقی محدث مفسر عدیب نہ ہوئی پانچ سو انیس ہیجری میں شروع کیا ہے اور پانچ سو چالیس کے قریب پورا کیا ہے اکیس سال میں فارسی زبان ہے لیکن بہت جامعہ ہے اور بہت علوم ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تفسیر پانچ سو چالیس میں مکمل ہو گئی تھی ہجری میں لیکن اخصال علوم سے ایک ہزار سال بادشاہ ہو گا میں نے اس پر کچھ مختصر تعلیق کی یا مقدمہ لکھائے تاکہ لوگ اس کی قدر و منزلت جانے اور اس پر میں نے یہ الفاظ لکھے کہ ہماری دانس میں موجودہ قرآن کریم کے مطبوع نسخوں میں سب سے پہلا نسخہ تفسیر قرآن یہ تفسیر زائد اس سے پہلے کسی کی یاد نہیں نہ ہمارے علم میں موجودہ پوری دنیا میں جو نسخہہ تفسیر چپ چکے مطبوع ہو چکے ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا نسخہ ہر اعتبار سے کامل و اقمل یہ تفسیر زائد اصل میں یہ ایک علاہ در شعبہ ہے اس کے ساتھ درس حدیث جمنی ہوتا ہے یہ تباعت مستقل کام اس کے لئے اخسن نلوم نے دارو تصنیف تو بنایا ہے لیکن ایک ہمائیوں مغل سے اتا بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے وہ یہ کروڑوں کے کام ہیں ہمارے پاس ایک کتاب ایسی ہے جو پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے اور وہ مسنوی مولانی روم کا ایک نایاب نسخہ ہے اور مسنوی مولانی روم کے تمام اشعار کو قرآن و سنت سے ثابت کیے کہ یہ اس کا ترجمہ کر رہا ہے یہ اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہے کتنا مشکل کام ہے کتنا بڑا علم ہے وہ چھے لاکھ کمیں نے قلمی خریدہ ہے اور دل ارادہ ہے کہ مختصر سیاہ ہاشیہ لکھ کے اور اس کو احسن نلوم کی طرف سے شاید اگر زندگی نے وفا کی اور اتنی کتابیں ہیں ایک دور اور زمانہ تھا کہ میں قلمیات کے پیچھے پوری دنیا میں گھومتا تھا مولانا نے ایک دن مجھے فون کے مولانا تقی صاحب نے انہوں نے ایک کتاب پوچھی میں نے کہا ہے ہمارے پاس بہت خوش ہو گئے اور کہا آپ اکتیاری کرے تو آپ کو ریاض بیجتا ہوں وہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے صرف قلمی کتابیں ہیں وہ دیکھ لے آپ میں نے کہا شعرِ المنصور پر حرم شریف کا ایک حصہ ہے اور وہاں چالیس لاکھ کتابیں ہیں حیران رہے گا ہے چالیس لاکھ مکہ بھی میں نے کہا یہ ایک نمبر ہے اس کا اور اس کے دیکھنے میں وقت لگ رہا ہے جب وہاں سفارے ہوں گا وہ عجیب و غریب واقعہ ہے اس طرح ہم اندر گئے بہت خوش گئے وہاں مجھے جب پتہ چلا کہ شعرِ المنصور پر قلمی کتابوں کے خزائن ہے تو میں وہاں چلا گیا ہمیں دیکھ کر کے وہ ایسے غصے ہوتے خفا ہوتے ہیں یہ کہاں سے شیخ آگیا ہے شیخ باکستانی شیخ باکستانی میں نے ایک سے پوچھا کہ میں نے انا عرف تھا شیخ پاکستانی شیخ پاکستانی ہاں 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 تھا شیخ پاکستانی اور شیخ عرب یمر یمشی یعنی اگر جو دیکھتا ہے تو یہ پاکستان سے ہے اس لئے میں طلبہ سے کہتا ہوں سیدھے چلو اس سے بڑی بینزت ہی ہوتی اللہ ہو چلنے پھرنے سے اندازہ ہوتا تو میں وہاں چلا گیا وہاں میں نے کہا بھئی کتبانہ دیکھنا ہے اس نے کہا آپ کو جو کتاب چاہیے آپ یہاں بیٹھیں چائے پیئے ٹھنڈا پیئے اور سب توازو آپ کی ہوگی لیکن کتاب آپ اندر سے منگوائیں گے اجنبی آدمی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے میں بڑا حیران ہوں میں نے کہا یا اللہ یہ دور سختی مثالی سختی جانے نہیں دے رہے اتنے میں پانچے سٹوڈنٹس آگئے جامعہ ام القرآن کے واپس میں باتیں کر رہے تھے خرمس دیا لیکن تھے انہر الفائق پر ڈاکٹریٹ کر رہے تھے میں نے کہا انہر الفائق کے پورے دنیا میں تین نوز گئے ایک مکتبہ ظاہریہ دمشق میں ہے وہ اتنے سطر کا ہے یا سے شروع ہے اس پہ ختم ہے دوسرا جامعہ ذر میں ہے وہ ان الفاظ پہ ختم ہے وہ سب سے عالی اور امدہ اور مصنف کے قلم سے وہ مجھ میرے پاس ہے اور وہ کتاب الحبس میں تک ہے لما اتصلا الی الحبس من الکفالہ حبسان بڑے حران ہو گئے آپس میں کہا کہ یہ کہاں سے شیخ مل گیا مجھے کہا آپ نے اس پر کام کیا میں نے کہا میں نے القول الموافق علن نہر الفائق لکھی بڑے حران ہو گئے کہا اندر چلے میں نے کہا اندر سے منع کیا کہا کس نے دکتور سے لڑ پڑے شیخ بہران زخار لہو ملک موہوبہ فی القتب القیمان نادرہ شیخ اس نے کہا رئیس نے جو دیوان تواہا اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی شیخ کا تعارف صحیح نہیں ہوا ہے اب میں جھا رہا ہوں میں چھٹی کرتا ہوں جب میں چلے جاؤں پھر لے جاؤں کیونکہ میں اپنی بیعت بھی نہیں کرا دے انہوں نے چاہوے منگوائی مجھے کہتے ہیں اللہ نہیں ہوئی یہ روح جا رہا ہے بس تھوڑی دیر میں وہ رومالو مصر پہ ڈال کے چکوترہ سہی کر کے اکڑا پکڑا پہ بوٹ پہنگی روانہ ہو گیا پھر انہوں نے مجھے کہا چلے اب اندر اندر گئے بہت جس چالیس لاک کلمی کتاب ہے بابا مجھے اچانک امام ابو المنصور ماتوریدی کے تفسیر نظر آئے سوان اللہ اس کے پاس میں کھڑا رہا اس نے مجھے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا ابو المنصور ماتوریدی کی تفسیر قلمی چالیس جلدوں میں احران اس نے کہا اس پہ تحقیق نہیں میں نے کہا ہے کسی نے بھی نہیں ابو المنصور ماتوریدی تو ہمارے بزرگ ہنفیہ اس مسلق پر اقائد میں دو بزرگ ایک ابو الحسن علی شریح ہے اور دوسرے ابو المنصور ماتوریدی ہے شوافے اکثر شائرہ ہے اور ہنفیہ اور ہنابلہ اور بیش تر مالکیہ وہ ماتوریدی ہے مجھے کہتا ہے کہ وہ جو دکتور غیر مقلد مارا گیا اس نے ماتوریدی لکھا ہے میں نے کہا ولیکن لم یو تالے حاضر حیران رہو میں لم یو تالے لو تالہ لکفر عن ماسیتی وطاب ورجائے للحق المبین میں نے کہا ٹھیک ہے غیر مقلد نے اس پر رد لکھا ہے مگر کتاب دیکھے بغیر لکھا ہے سنانچہ انہوں نے ماتوریدی امانگوایا بٹھتی ہے عام ان کی کتاب ہے میں نے کہا جو جوابات امام کو دیئے ہیں آیت موجود ہے یہ جلد ہے آپ دکھال کے دکھائے کہا ہے امام نے یہ کہا ہی نہیں یہ زائد الکوسری کے اسیف السیقل کے تقدیم میں جو عبارت ہے اس کا جواب دیا ہے وہ سمجھے بغیر دے دیا پسینے چھوٹ گئے لڑکوں سب غیر مقلد لڑکوں آپس میں کھی رہے ہیں کہ شیخ ہے تو کٹ رہا ہے انشی غیر مقلد اکھا زیلی عبدی دشمن ہے میں نے کہا غیر مقلد اہل حق کے دشمن ہے یہ اب منصور ماتوریدی ہے اصلی نسخہ آپ کے پاس ہے اس کا رد اس نے حل ماتوریدی لکھا ہے میں کہتا ہوں کتاب دیکھے بغیر لکھی یہ رد جائز ہے اس نے کہا اللہ واللہ اللہ ہے جو حضا حرام میں نے کہا جو حرام کا کل لم کل لم مرتقب اس کو آپ آلی عدیث کہہ رہا ہے یہ تو زیادتی ہے خورن لڑکے سیدھے ہو آپس میں کہہ رہا ہے کہ اس سے استفادہ بہت ضروری بے انتہا وسیع مطالعہ میں نے کہا وسیع ہے یا نہیں لیکن اپنے مسلک کے بارے بھی تو فرض ہے ہم پر رد لکھا ہے علماتوری دیا عدیوبندیہ اس طرح ہمارا رد کیا ہوا ہے تو انہی میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا میں آہد کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر میں اس پر تحقیق کر رہا جات مل جائے گی میں نے اس کو طریقہ بتایا میں نے کہا پتہ و نام یہاں کا نہ دے لبنان کا دے فلسطین کا دے جہاں سعودیوں کا آنا جانا کم ہے شیخ ماشاءاللہ مخ کبیر انہوں نے ام درمان اردن کا پتہ دے دیا سودان کا اور داخلہ بزائر وہاں کا لیہ اور مکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور پوری میری نگرانی میں اس پر تحقیق کی اور دس جلدے شاید ہوگی یہاں بیجیے دس پندر جلدے سیٹھ تفسیر کا نام ہے تاویلات و اہل سنہ تاویل بمانے جواب کے اور مکمل تفسیر چالیس جلدوں میں ابو المنصور ماتوری نہیں کیا اور مکم و کرمہ کے غیر مقلد نے اس پر کام کیا لیکن یاد رکھنا کہ غیر مقلد نہیں رہا پکہ انفی ہو گیا اتوبو اتوبو میں اتوبو واللہ ہے وہی دسولواتی انشاءاللہ تمام نمازیں دوبارہ پڑھوں گا اور جب میں جاتا ہوتا ہے اس مر مٹتا ہے کہ گاڑی گر ہر چیز حاضر ہوتی کہ شیخی واللہ ہے لا الہ الا اللہ ایک بخاری کی شرح لکھی گئی ہے بائیس وی نمبر پہ وہی کیس وی جی کشف و مشکل صحیح ہے المخبر الفسیح فی شرح البخاری الصحیح یہ مشہور شعرے بخاری گئے اس کا نام ہے نام تو اب دل واحد ہے لیکن ابن تین کے نام سے مشہور ہے تو تین عوضے تو نے شاید تبرک کے طور پر نام ہے یا اس وجہ سے کہ ان کو بہت ہی شوق تھا انجیر کھانے کا یا ان کی کچھ زمینے تھی اور اس میں انجیر کے باغات تھے بہتی امد شرح ہے تمام حفاظ نے اس سے کام لیا ہے آپ جو فتح الباری امدت القاری کو استلانی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہ کہے گا یہی مراد ہے لیکن دیکھنا ابھی تک نصیب نہیں ہوا ہے چھے سو گیارہ میں متوفہ ہے الشیخ الامام الاللامہ الہمام المحدث المفسر المتفنن المتبخر فی الولوب الاسلامیہ حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں اس سے پورا کام لیا ہے علامہ سراج الدین ابن ملقین کہتے ہیں کہ میری کتاب بے اس سے مالا مال ہے وَشَرْحُنَا هَذَا مَمْلُوُّمْ بِنَ النُّقُولِمْ اَنْ اِبْنِ الدِّينَ میں نے بھی بہت کچھ اس سے لیے یہ دیانت داری ہے دیکھو صاف کہہ رہے ہیں وَالْعَنِي فِي عُمْدَةِ الْقَارِي أَكْسَرَ استفادَ مِنُو شرح و مشکل البخاری تئیس وی شرح یہ واسطی دمشقی کی ہے اور چیس سو تیس سینتیس میں فوت ہوا ہے بہت زیادہ معروف نہیں ہے ایک شرح و ساغانی ہے ساغانی بھی کہتے اس کو یا الفقی الحنفیس نہ جانے کس دور اور زمانے کے ہیں کیونکہ چیس سو پچاس میں تو مرا ہے انیس شعبان چیس سو پچاس اور اپنے حالات میں لکھے اَنَ الْحِنْدِي وَالْلَّاہُرِي پہ ہندوستان کا ہوں لاہور کرے نمازے اَنَ الْحِنْدِي وَالْلَّاہُرِي خُدِي پَخْبَلْ فَضَلْ سُوْقْ لُوِيَوْ سُوْقْ وَالَقْلَلْ نہ چہر یو خار دیلے یا لاہور دے اللہم قاسم قتلوب غنے اور زہبی نے اس کا والحانہ ذکر کیا ہے کشف الزنون میں بھی تذکر آئے شکرِ لاہور سے بھی ایک شرہ نکل آئی عوبی چھے سو پچاس ہی جری میں اللہ ہو اکبر بنو عباس کی حکومت تھی چھے سو چپن میں برباد ہوئے تباہ ہو گئے حلقو خان و چنگ اس خان آئے اور خلیفہ کو وغداد میں بماش آزادوں کے قتل کر لئے اللہ ہو اکبر پچیسویں شرہ ہے شواہد التودیح والتصحیح لی مشکلات الجامع السحیح شواہد التودی کے نام سے مشہور ہے شواہد التودی نصح تودی کے نام پر جلال سویتی کی بھی ہے یہ چیسو بہتر میں فوت ہوا ہے یہ عبداللہ ابن مالک انہوی کی ہے جن کا الفیہ مشہور ہے الفیہ تل ادیس مختصر ہے چند موازی کی شرہ ہے ابن ملقن نے لیا ہے اسے چبیسویں شرہ ہیں التودی فی اعراب البخاری باس کہتے ہیں کہ شواہد التودی اور التودی ایک ہی چیز ہے ستائیسویں شرہ بخاری کی امام نووی محدث زمانہ صاحب التصانیف القیمہ والعلوم الظاہرہ والباہرہ الامام الاوحد المقلد الامجد لشافی امام نووی بڑے اونچے طبقے کے عالم ہے عمر پر شادی نہیں کی تھی کہا صلائیت کمزور ہو جائی اور ایک مرغہ روز کھاتے تھے اور ایک مرغہ سار بے چرگلال کو پوخ بے کو تشبیح پر بے اخلاص ہو عجیبہ خبر وہاں چرگانے پھوڑے لو چرگانے جنگول تشتر بے پھوڑو وہ جو کتاب لکھی ہے نا عبدالفتان العزوب وہ حضرات جو بغیر شادی کے بہترین عالم اور اولیات ہیں ان میں امام نووی کا نام بھی ہے یہ عبدالخالق مولانا پنجاب کے گزرے کبیر والا قائم کیا قاسم الروم یہ بھی غیر شادی شدہ تھے بہت سارے بڑے بڑے عقابر علماء گزرے ہیں حضرت مولانا انور شاہ سے اب کبھی یہ خیال تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا کہا کون بیوی کی باتیں سنے اور بچوں کی چونچو سنے اور پھر وہ تاغت بھی کرے اور شاہ صاحب نے کہا مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام اور صحت مند آدمی خوب خوبصورت جوان خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ مزفرنگر میں آریوں سے مناظرہ تھا اندووں سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت شاہ صاحب پیش ہو رہے تھے تو شاہ صاحب تشریف لے جا رہے تھے وہ آریوں کا برہمن پندت سٹیٹ پر بیٹھا تھا اس نے اچانک دیکھا کہ مولانا انور شاہ سے باہر ہے تو اپنے لوگوں سے کہا بات سنو حقانیت اور علمیت علایدہ چیز ہے اگر ظاہر صورت اور جمال کو دیکھنا ہو تو روئے زمین پر اس جیسا کوئی حسین آدمی نہیں اب اندازہ لگاؤ کہ شاہ صاحب کیا چیز تھی وہ تو چونکہ ہندو دھرم کا آدمی تھا اپنے آپ کو حقانی کہتا تھا بر بعد میں حقانی و اطمال ڈیس میس ہو گئی اس کی وہ مناظرہ اس طرح شاہ صاحب نے جیتا کہ شاہ صاحب نے ان سے کہا اصل وید دیکھاؤ یا اصل گیتہ دیکھاؤ وہ نے کہا ہمارے پاک اجمے سے ایک بھی اصل نہیں اور ان کے ایک مذہبی قول کا حوالہ دیا کہ یہ تمہارے ہندو میں مشہور ہے کہ ایک بلکل مذہبی کہ ان کتابوں میں دیکھاؤ مذہبی چیز ہم قرآن و سنت میں دکھائیں گے جو اس میں نہ ہو وہ مذہبی نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے اس میں تو شاہ صاحب نے کہا میرے پاس آپ کا نسخہ موجود ہے اس میں ہے معلوم ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں جو نسخہ ہے یہ بات منگڑک ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا سیال حافظہ دیا تھا کہ پرائیں مذہب کے بھی اصلی کتابیں موجود تھیں اور مخفوظ بالکل ہندووں کے مذہب کے جو بڑے گزرے ہیں ایک نے وید لی کیے وید اور اس کی بھی چار قسمیں عجیب بات ہیں چار وید ہیں جسے ہمارے چار فقہ ہیں چار مذہب ہیں پھر ایک آدمی ایسا آیا جس نے اس کو ایک کر دیا یعنی کارامد حصہ اکٹھے گیا اس کا نام رکھے گیتہ یہ گیتہ حقیقت میں وید کی شرح ہے جس طرح قرآن کریم کی تفسیریں ہم دکھاتے ہیں سینٹڑو آزاروں تو مولانا انور شاہ اس پائے کے مناظرتے کہ اصل ہندو دھرم کا جو وید ہے اور اس کا جو گیتہ ہے وہ حفظ دی ہونے پھر پھر زبانی آدمی ہے اور یہ وید لکھی ہے رام چندر نے اور رام چندر شاگرت زرتش کا جو ایران میں ایک مولوی تھا اور بعض لوگ کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے رسول ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے اکیس سو سال پہلے اس وقت تو ختم نبوت نہیں تھی اس کو زرداش بھی کہہ دے زرتش بھی کہہ دے رام چندر ایک لڑکی پر عاشق تھا سیتہ نام تھا لیکن وہ بہت سخت تھی ہر طریقے کی کوشش کو اس لڑکی نے ناکام کر دی تو اس کو کہا گیا ہے کہ ایران میں ایک پیرے اور ایک جنید بنگالی ہے وہ تعویز دیتا ہے اور یہ خود بخود آپ کے پیروں میں آ جائی یہ جب ایران چلا گیا اس وقت تو اس ایران کا نام تھا فارس در تش سمجھ یہ ہے کہ نوجوان لڑکا ہے دماغ خراب ہے خواہ خواہ پلیتی میں پڑا ہوا ہے اس نے کہا تعویز بھی دوں گا اور کام بھی ہوگا لیکن سبق پڑنا پڑے گا کہا قابل آدمی تھا کہ بغیر سبق پڑے تعویز اثر نہیں کرتا اور سی تب ہی نہیں آئے گی اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے پاس جو کتاب تھی اس کا نام تھا دساتیر اور اس کے ایک جس کا نام تھا دستور وہ ہے میرے پاس سمجھ نہیں اس کے ایک جس کو زرتش نے اس کو پڑایا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان میں ایک برج ہے سور بیل کی رنگ کا شکل کا جب زمین پر گائے اور بیل کے ساتھ اقصان کریں گے تو آپ کا ستارہ اتارد یا مشتری میں اتر جائے گا یہ ان دوہ کے درم کی نجوم کی فضولیات ہیں تو آپ فتیاب ہوں گے بامراد ہوں گے انہوں نے رامچندر کو رامچندر کو ایسا سبق پڑایا کہ وہ سیتھا کو بھول گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی کمال ہے نا استاذ کا بغیر بتایا جو ہے نا کمال تک پہنچا کہتے ہیں مولانا ابراہیم بلیاوی جو تھے اس نے کہی در سے منطق میں کہا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ماننا پڑتا ہے وَنَّا وَقُوِ قِيَامَتْ اَقْلًا مَحَالِ دارے بیلم باتیں سنتے ہیں ہی کیا کہے دی کسی اور درس میں بھی کہا ہوگا بیزاوی میں بھی کہا ہوگا سب استاذوں نے کہا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں اور قرآن سنت میں بھی ہے ورنہ قیامت کا وقوع اقلاً محال ہے شیخ الہن حضرت اقدس مولانا محمود الحسن کو پتہ چڑھا محتمیم کو کھلوایا کہ مولی ابراہیم کو چند دن چھٹی گئے دو در سے روکو آرام کرے دارا سمجھ گئے کہ دماغی گرمی چڑھ گئے اور شب جمعہ کو کھلوایا کہ مولی ابراہیم کو کہو کہ میرے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھے جاؤ مسجد میں اور دنیا جم ہوگئے کہ مولی ابراہیم صاحب نے خرق اور التعام کو ممتنی بزاد قرار دے دی ہے اور قیامت کے وقوع کا منکر ہوگی شیخ الہن صاحب نے جمعہ میں بلایا ہے اب وہ دنیا دور تک صبح سے بیٹھی تھی کہ شیخ الہن جمعہ پڑھائیں گے شیخ الہن نے کوئی جمعہ نہیں پڑھا ساتھ میں معمول کے مطابق آکے بیٹھ گئے مولی ابراہیم صاحب بھی ساتھ تھے جو آدمی خطاب کرتا تھا اس نے عام طریقے سے جو جمعہ پڑھاتا خطاب کیا اور پھر خطبہ پڑھا نماز ہو گئی دوگ بھی منتشر ہوئے گئے بھئی وہ بات تو ختم ہی ہو گئی جس وقت واپس جا رہے تھے اور لوگوں کا رشت کم ہو گیا تو حضرت شیخ الہن نے پوچھا مولی ابراہیم صاحب قیامت قائم ہو گئے ہیں نہیں کہا جی بالکل ہو گئی کاقلن نقلن کا دونوں کہا چیک ہے تو بعد میں مولی ابراہیم نے معافی مانگی کہ وہ غلطی ہو گئی کوئی ایسی تعبیر میں مجھ سے خطا ہو گئی تو علماء دین کہتے ہیں وہ جو حاصل العلم تھا وہ حضرت شیخ الہن نے متعددی کر لی یہ کاملین کو اللہ یہ مقام عطا فرماتے ہیں مشقت کی ضرورت نہیں وہ اللہ سے جو ان کا ایک رشتہ ہے جو اللہ کے اہد و پیمان ہے آپ کے ساتھ تو بزرگانی دین بھی اسی طرح ہوتے ہیں مولانے روم نے قصہ نقل کیا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ استاذ اور پیر اس کا کتنا اثر ہونے چاہیے تو اس کی مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک پرندہ ہے وہ خود بدخشان میں رہتا ہے جنگلوں میں پاڑوں میں اور انڈے دیتا ہے سمندر کے کنارے ریت میں بس انڈے دے کے اس کو چھپا لیتا ہے وہ چلے جاتے ہیں جوڑا دونوں اڑ کے واپس ہم نے بدخشان یا اور کوئی سالاقہ ہوگا نایاب جہاں کم دیکھتا ہے وہ وقتاں فوقتاں اسے اور اس کے جو نر ہے اس کو یاد آتا ہے کہ ہمارے انڈے مثلاً یہاں سومیانی کے دشت میں پڑے ہوئے تو وہاں سے اس کو ایسا توجہ کرتا ہے اور یہ انڈے گرم رہتے ہیں وہاں سے اثر ڈالتے ہیں اور پھر اسی وہاں کی گرمان سے اس سے چوزے نکلتے ہیں اور وہ چوزے نکلتے ہیں ادھر مو کر لیتے ہیں اسے مڑ جاتے ہیں جہاں ماں باپ ہے اور وہ وقتاں فوقتاں ان کو اپنی کشش سے کھیجتے ہیں پھر یہ روانہ ہو جاتے ہیں اس چلنے میں ان کا غزہ ہو جاتا ہے اور پھر ایسا تیز اڑنے لگتے ہیں چند ہفتے یا مہینے میں اپنے ماں باپ تک پہنچ جاتے ہیں تو مولانے روح میں ایک جگہ کہتے ہیں استاذ اور شیخ کو غیرت پیدا کرنا چاہیے اپنے شاگردوں کو کمسکم اس پرندے سے زیادہ اثرات نصیب کریں کہ وہ جنگل میں پڑے ہوئے وہاں سے اس کو زندہ تابندہ رکھا ہوا ہے اس نبی مولانے نے اس کا ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتو بھی لے تو امام نووی پر یہ بات یاد آئی کہ حضرت نے علوم نبوت کے اعزاز میں شادی نہیں کی آئے ہایا اور کوئی ہو ضرور کہتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی بہت حسین جمیل تھے بادشاہوں نے انہیں پیشکش کی تھی لیکن معذرت فرمائی تھی کہ یا رہ میں تکڑے گرانے میں نکھا نہیں کر سکتا پھر ان کی خدمت کرنی پڑے ایک ایسی عورت ان کو پتا چلی جو بالکل پور گندی پندی کالی بجنگی بدشکل بلا گئی مام شافی نے کہا یہ مجھے مل جائے تو اچھا ہے لوگوں نے کہا اس کو کیا کرو گئے کہ وہ ضروری کام سنت ادا ہوتی رہی گی باکہ اس کے ساتھ گف شب اس کا ٹائم ہی نہیں ہو گا بدرانے خیسر سوڑ سکے یہ تو امام شافی نے اپنے نفس کے خلاف حجیب ہی لگیا چپ چاہ بیٹھا رہتے تھے وہ اپنے کاؤں میں لگی رہے دی سلاف کی زندگی تو عجوبہ ہے نا آدمی اپنی عیش و عشرت آگے رکھتا ہے انہوں نے اپنا امتحان آگے رکھا ہے تو مولانا انور شاہ صاحب کا بھی سنا ہے مزرگوں سے اصادزہ سے کہ حضرت کا بھی ارائت ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا ہمیں یہ مسئیبتیں نہیں اٹھا سکتے حضرت شیخ علم شکرمند تھے ان کے خاص استاس تھے ماباپ سے زیادہ مہربان تھے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت شاہ صاحب کو کشمیر سے بارے مولا سے بلوائے جا رہا تھا کہ آپ وطن آ جائے تو بڑے عالم تھے ضرب المسل تھے علوم میں اندیشہ تھا کہ واپس نہیں آئیں گے تو حضرت شیخ علم دن رات کہہ رہے تھے کہ مولی انور شاہ گھر چلا گیا تو کون لے کے آئے گا اس کو کہ واپس نہیں آئے گا تو حضرت شیخ علم کے ایک دوست حکیم مقبول احمد دیلوی اس نے کہا حضرت کوئی علاج بھی تو ہو اس کا جو آپ روزانہ شور کرتے فریاد کرتے کہ شاہ صاحب چلے جائے گے حضرت شیخ علم نے کہا علاج ایک ہی سمجھ میں آئے اور وہ آپ کر سکتے انہوں نے کہا سارانکوں پر میرے ذمہ جو کام ہوگا کہ سنیں آپ کی لڑکی بالے گئے اور جوانے اور کئی منصوب نہیں ہیں بلکل جی کہ وہ انور شاہ کو دے دے نکاح کر لیتے تو ضرور بیوی بچوں کے ساتھ آپ بھی بیٹھتا ہے انہوں نے کہا حضرت حضرت شاہ صاحب کا یہ ہیلہ کامیاب ہو سکتا ہے تدبیر کہ وہ دیوبند ہی میں رہے آپ کی خواہش و عرض پوری ہو تو میری طرف سے اجازت کہتے ہیں کہ حضرت شیخ علم نے اسی وقت ایک طالب علم کو بیجا کہ انور شاہ کو بلاؤ حضرت پڑا رہے تھے کہی دیوبند میں ان کو وہاں سے بلاؤیا کہا کہ انور شاہ یہ ہمارے دوست ہے حقیم مقبول احمد صاحب ان کی لڑکی بلوخ کو پہنچ چکی ہے اور وہ آپ کی نکام ہے میں نے دی ہے انہوں نے اجازت دی ہے اور اتنا مہار شریم و خرر ہے تو بولو کہ میں نے قبول کی شاہ صاحب نے کہا قبول ہے دعا خیر چلو پڑاو اس طرح نکا ہو استاذ پہتے مات تو دیکھے در یا خدا ہے اور استاذ دیکھو کس شاہ کیا شادر دیکھو یہ بہت نکلے شاہ صاحب مسکرا رہے تھے اور اس سے ایک جملہ کہا کہ شیخ الہن ہر چیز میں شیخ الہن جب حضرت شاہ صاحب دیوبند سے تشریف لے گئے تو اس وقت سے زیادہ غمگین دے کہ میرے استاذ نے مجھے کشمیر جانے سے روکا تھا کہ آ نہیں سکھو گئے دیوبند ہو جڑ جائے گا اور یہ لوگ کہتے کہ چلے جائے یہاں سے تو یہ کیسے کام چلے گا اور اس غم میں ان کو باوسی رو گیا سخونی باوسی رو گیا وہ بیٹھا رہتے تھے اور نیچے خون ٹپکتا تھا اور دو تین گھنٹے بعد بالٹی اٹھا کر کے خادم پھیکتا تھا کر دوسری رکھتا تھا لیکن عجیب بات تھی کہ جب باولپور کے مقدمے میں عدالت نے ان کو طلب کیا کہ ایک کیس پیش ہوا ہے اور قادیانی لڑکا ہے اور مسلمان لڑکی ہے اور لڑکی کہتی ہے کہ میرا نکاح قادیانی سے نہیں ہو سکتا یہ غلط ہوا ہے اور قادیانی لڑکا کہتے ہیں کہ نہیں اختلافات علماء میں ہوتا ہے ہمبلی شافی مالی کی ایک مرزائی اختلاف بھی ہے نکاح پر کوئی اثر نہیں اب اختلاف یہ پیدا ہوا کہ یہ فرقہ مسلمان ہے یا کافر ہے اور اگر کافر ہے تو کن وجو سے لہٰذا شیخ الجامعہ ابباوالپور ان کے ذریعے ملک کے اس وقت اندوستان تا مقتدر علماء کو پیغام بیجا گیا کہ آؤ اور اپنا موقف ثابت کرو تو شاہ صاحب کے نام خط نہیں تھا دیوبن کے دارالفتا کے نام انہوں نے ہر طرح تیاری کی اور شاہ صاحب کو آخیر میں آکے مورانا شبیر احمد نے مورانا احمد سعید مفتقی فیت اللہ مورانا مرتضا سنچان پوری مورانا صد اللہ شیر بے شاہ سب نے بتایا لیکن شاہ صاحب نے جب ان کی باتیں سنی اور شاہ صاحب نے ختم نبوار پر دو اشکال کیے تو وہ خاموش ہو گئے کہا یہ تو پیش ہوتے ہی وہ اشکال کریں گے کہ نبوارت کیوں ختم ہے ہمارے نبی تو کوئی منحوس نہیں ہے عیسیٰ کیسے زندہ ہے سب تو مر چکے ہیں اس طرح اشکال تو شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں ہم بھی چلیں گے ایسا جائز نہیں ہے کہ میں بستر امرق پر اپنے کانوں سے سنو کہ ختم نبوارت کی تحریک ناکام ہو گئی اور مرزائی جیت گئے فرمایا یہ دن مجھے قبر میں بھی نصیب نہ ہو اور میں خود پیش ہوں گا اور فرمایا مرزائی قادیانی بڑے مکار اور آئی آرہے وہ بہت طاقت استعمال کریں گے اس مقدمے کو وہ اپنے مذہبی حیات سے بنائیں گے جب آپ نے اعلان کیا کہ میں بھی جاؤں گا مولانا زفر علی خان نے لاہور میں پرچہ نکالا اور اس کا عنوان تھا شہر لاہور پر اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش یعنی مولانا انور شاہ کی تشریف آوری پہلے لاہور آنا تھا دیوبند سے اور عجیب بات وہ جو آپ کو سنانی تھی وہ یہ تھی کہ جب حضرت نے کہا کہ بھئی فلان کو بلاؤ فلان کو کتابیں ٹھیک کرو میں خود چلوں گا تو وہ جو باوسیر کا دورہ تھا وہ رک گیا فرمایا اللہ کو اپنے دین پر بڑی غیرت ہوتی ہے طلبہ و خادم ایران لے گئے ایک قطرہ خون نہیں ہے سب سٹ ہو گئے اور یک دم شاہ صاحب اٹھے اور کپڑے اپڑے بدل لیا ناہا لیا نماز پڑھی اور پھر ان سے پوچھے کب روان کی اور مقرر تاریخ پر تشریف لے گئے ابباوالپور کے مقدمے میں وہ بیان دیا مسلم السبوت اور فوات اور رحمود کی مشکل عبارت پر ایسے عدلہ دھائی سو معاخذ و مراجع پیش کیے کھڑے کھڑے سب کے سامنے وہ تاریخی چیزیں سب مخفوظ ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و صلی و علیہ و علیہ و اصحابی مبارک و صلی و صلی و علیہ دعا خیر و آفیت حضرت اقدر شیخ علیہ نظر شاہ سے دیگر اقابر و اصلاف اسلام جنہوں نے ہم تک مخفوظ دین پہنچایا ہے شریدوں سے فید تینوں سے مفسدوں سے بچایا ہے اللہ ان کی قبر منور فرمائے ارواح پر فطور فرمائے اور ان کے مقامات و درجات عالی فرمائے اور ہمیں بھی ان کے پاداش میں بہترین زندگی عمدہ علم نیک آمال کی توفیق ہر شر شریر افتنان متفتن افساد مفسد قتل قتال صفق صفاق اور زمانے کی آلودگی سے ہر طرح امن و امان اور حفاظت دائم نصیب فرمائے کل انشاءاللہ کتاب شروع ہوگی اور چند شروع جن سے ہم استفادہ کرتے اور اپنے بزرگوں کے ہندوستان کے جو محتبر شروع ہے وہ اور وہ شروع سلاسہ فتح الباری امدت القاری اور قستلانی کی ارشاد الساری اور اپنے بزرگوں کے شروع پر مختصر کلام ہوگا انشاءاللہ کتاب شروع ہے موسیقی